تارک مہتا کا الٹا چشمہ کے پروڈیوسر اصیت موڈی کے خلاف آئے معاملے میں اب ایک نیا موڑ آ گیا ہے اصل میں جینیفر بنسیوال جو اس شو میں روشن بھابی کا کردار نبھاتی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ان پر آروپ لگائے تھے انہوں نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اصیت ان سے معافی مانگ لیں تو کوئی دکت نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے پاس اصیت کے خلاف کئی سارے ثبوت ہیں جو وہ پولس کو دے دیں گی اصل میں جینیفر نے ہی چوبیس مئی کے دن تینوں کے خلاف شکایت درج کرائی تھی جینیفر نے دعویٰ کیا تھا کہ پروڈیوسر موڈی نے قدر طور پر ان کا یون اتپیرن کیا ہے وہ چاہتی ہیں کہ اصیت ان سے معافی مانگیں اب ہندوستان ٹائمز کو دیئے انٹرویو میں جینیفر نے کہا میں اس معاملے کو کھینچنا نہیں چاہتی ہوں مجھے امید ہے کہ انہیں سمجھ میں آ جائے گا میں ان سبھی چیزوں کو شانتی سے ختم کرنا چاہتی ہوں اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں اور ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے جو کہا وہ سچ ہے انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو مجھے کوئی دکت نہیں ہے میں جو بھی کہہ رہی ہوں میرے پاس اس کے ثبوت ہیں جو میں کوٹ میں دوں گی جینیفر نے کہا پہلے یہی لگ رہا تھا کہ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے اصیت نے میرے وکیل کو نوٹس کا جواب دیا بہت سارے بلیم گیم کھیلے انہوں نے دعویٰ تک کر دیا کہ میں نے نشے میں دھوت ہو کر اپنے میل کو ایکٹرز کو پیٹا بھی ہے کیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں کہ میں پورشوں سے لڑوں گی میں نے مانا کہ میں کبھی کبھی ڈرنک کرتی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں شرابی ہوں یا لڑتی ہوں انہوں نے یہ سبھی منگڑھنٹ کہانیاں بنائیں اصیت نے نوٹس میں کہا کی انہوں نے ان کے اور کسی اور کے کبھی کوئی بھید بھاؤ نہیں کیے اور ان کے لیے پوری کاس پریوار کے جیسی تھی وہ کرو میمبرز اور کلاکاروں کے لیے پتا کے سمان ہیں جنیفر نے تارک مہتا کے الٹا چشمہ اس شو میں روشن سنگھ سوڑھی کا کردار نبھایا تھا کچھ سال پہلے ان کی جگہ دلخوش ریپورٹر نے لے لی حالانکہ کچھ سمیں بعد وہ شو میں پھر سے واپس آ گئیں جنیفر مصری نے کہا کہ اصیت نے ان پر جھوٹا آروپ لگایا تھا کہ جنیفر کو دلخوش کے پریگنٹ ہونے کی جانکاری مل گئی تھی اسی لئے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور شو میں واپس آ گئیں جنیفر نے آگے کہا اگر ایسا تھا تو آپ نے مجھے دوبارہ شو میں واپس کیوں لیا جنیفر نے دعویٰ کیا کہ تب دلخوش پریگنٹ نہیں تھی ایکٹرس کہتی ہے کہ انہیں حیرانی ہوتی ہے کہ اب دوسرے ایکٹرز بھی سامنے آ رہے ہیں اس کے باوجود اصیت یہی باتیں کر رہے ہیں انہیں آخر سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا پیتے مہینے پبائی پولیس نے یون اٹپیڈن ماملے میں اسید موڈی کے ساتھ ساتھ دو لوگوں کے خلاف ایکٹرس جنیفر مستری کا بیان درج کیا تھا پبائی پولیس نے بتایا تھا کہ ایکٹرس کے سٹیٹمنٹ کے بعد اس ماملے میں انہوں نے اسید موڈی اور سوہل رمانی کو اپنا سٹیٹمنٹ درج کروانے کے لیے سمن بھی بھیجا تھا جنیفر سے پچیس مائی کو پولیس نے پوشتاج کی تھی اور اس دوران انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ممبائی واپس آ گئی ہیں اور انہیں پبائی پولیس نے پوشتاج کیلئے بلایا ہے جہاں قریب چھے گھنٹے تک ان سے پوشتاج چلی تھی اسید موڈی نے جنیفر دوارہ لگائے گئے سبھی آروپوں کو غلط بتاتے ہوئے بیان بھی جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا ہم ان کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے وہ ہمیں اور شو دونوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ ان کا کانٹریکٹ ہمارے ساتھ ختم ہو گیا ہے اور اسی لئے وہ ہم پر بے بنیاد آروپ لگا رہی ہیں بہرحال یہ معاملہ بڑھتا ہوا لگ رہا ہے سوال یہ ہے کی کیا اسید موڈی ان سے معافی مانگ کر معاملے کو نپٹانا چاہیں گے اس سوال کا انتظار رہے گا